بہتر لائف چینل میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت ہے اس بار ہم آپ کے لئے ایک نئی کہانی لے کر کے آئے ہیں جس کا نام ہے بہوہارک سکچا گروہ کل میں اپنی سکچا پوری کر کے ایک سس اپنے گروہ سے بیدا لینے آیا گروہ نے کہا بچ یہاں رہ کر تم نے ساستروں کا سمجھت گیان پرات کر لیا ہے پرنتو کچھ اپیوگی سکچا باقی رہ گئی ہے اس کے لئے تم کو میرے ساتھ چلنا ہوگا شش اپنے گروہ کے ساتھ چل پڑا گروہ اسے گروہ کل سے دور ایک کھیت کے پاس لے گئے وہاں ایک کسان کھیتوں کو پانی دے رہا تھا گروہ اور سس اسے گوھر سے دیکھتے رہے لیکن اس کسان نے ان کی طرف ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا مانو اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ پاس میں کوئی کھڑا بھی ہے وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے ان دونوں نے دیکھا کی ایک لوہار بھٹی میں کوئیلہ ڈالے اس میں لوہا کو گرم کر رہا تھا لوہا تبکر لال ہوتا جا رہا تھا لوہار اپنے کام میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اس نے گروہ اور ان کے سی سی کی اور جراب ہی دھیان نہیں دیا گروہ نے سی سی کو چلنے کا اصارہ کیا پھر وہ دونوں آگے کی اور بڑھ گئے تھوڑی دور چلنے پر انہوں نے ایک بیکٹی کو جوتا بناتے ہوئے دیکھا چمرے کو کٹنے چھیلنے اور سیلنے میں اس کے ہاتھ بہت سفائی کے ساتھ چل رہے تھے گروہ نے سی سو کو واپس چلنے کو کہا شش اب تک بھی اپنے گروہ کے ارادے کو سمجھ نہیں پایا تھا راستے میں چلتے ہوئے گروہ نے سی سو سے کہا کی وط میرے پاس گروہ کل میں رہ کر تم نے ساستروں کا ادھیان کیا لیکن ویعہاری کی گیان کے سکھا ابھی باقی تھے تم نے ان تینوں کو دیکھا یہ سبھی اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے اپنے کام میں ایسی ہی تلینتہ آوستک ہے اپنے کام میں ایسی ہی تلینتہ آوستک ہے تب ہی ویکتی جیبن میں سفلتہ پرابت کرتا ہے آپ سے نویدن ہے کہ آپ اس کہانی کے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور سہر کریں آپ سے پنہ ایک بار بنمر نویدن ہے آپ سے پنہ ایک بار بنمر نویدن ہے کہ آپ اس چینل وہتر لائب کو جرور سے جرور سبسکرائب کریں آپ آپ کا اس چینل پر پدھارنے کے لیے بہت بہت دھنیواد موسیقی